امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے آج جو میں ریمیڈ لائی ہوں بہت ہی زبادر سے وہ ہماری سکین کے لیے تینی ضروری ہے کہ یہ ہر بندیاں چاہتا ہے کہ اس کی سکین پہ یہ چیز لگے اور اس کا رہا ایک دام فیر ہو جائے اور جو چہرے پر ڈاک پیمپل ہیں دانے ہیں سب دور ہو جائے تو یہ ریمیڈی آج اسی سے متعلق ہے تو ریمیڈی بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفشن آپ کو بروقت مل سکے چلیں ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں ریمیڈی میں جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک انڈے کی زردی نہیں صرف سفیدی لی ہے زردی میں نے الگ کر لی ہے اور ایک انڈے کی سفیدی میں نے اس بول میں ڈال لی ہے دوسری چیز جو چاہیے ہمیں وہ چاہیے بیسن تیسری چیزیں چامل کا آٹا اور چوتی چیزیں بیکنگ پوڈر اور پانچویں چیزیں گریسلین یہ پانچ چیزیں ہیں اور چھٹی چیزیں جو وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ان سب چیزوں کا مجھے اس میں انڈے کی جو میں نے سفیدی لی ہے اس میں مجھے دو چمچ جو ہے بیسن کے ڈال لے ہیں دو چمچ میں بیسن ڈالوں گی اور ایک اور آدھا چمچ میں چامل کا آٹا ڈالوں گی اور دو چھٹکی برابر سمجھے دو چھٹکی برابر میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پوڈر یہ اس میں ڈالا میں نے اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی گریسلین کے چن کترے زیادہ نہیں ڈالنی صرف چن کترے ڈالنا ہے تاکہ ہماری سکین بلکل بیبی والا لک دے جو بچوں کی سکین ہوتی ہے وہ ڈالوں گی اس میں یہ ہماری سکین ایک دام سپر ڈپر وائٹرنگ کر دے گی یہ دیکھیں بس چن کترے میں نے گریسلین کے ڈالے اس میں اور جو لاس چیز ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اسے ہمارے جو پیمپلز ہیں چہرے پر وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ساتھ میں جو پیمپلز چلے جاتے ہیں لیکن اس کی نشانات رہ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور رنگ تو ہمارا ایسا تیزی سے فیر ہوگا یہ ون ٹیپلزپن میں اس میں دہی اید کروں گی بس اتنی چیزیں میں نے ڈال لہی ہے اس کو اس کا اچھی طرح سے میں نے کریمی شکل میں اس کا پیس بنا لینا ہے پھیٹنا ہمیں بہت اچھی طریقے سے تاکہ جو میں نے جتنی چیزیں ڈالیں ہیں اس سب اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ اسی ضربادست سمجھے پیگ بنا ہے کہ اس سے آپ کی سکین کا رنگ جو ہے پہلی دفعہ میں آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا اور جب یہ آپ ہفتے میں تین سے چار مرتبہ لگائیں میں تو بولتی ہوں اس کو روز جلی لگائیں پھر آپ اس کا اثر دیکھیں کہ کتنا زبادست آپ کے چہرے پر آئے گا جو انڈا ہے انڈا بھی ہماری سکین کو ٹائٹ کرتا ہے اس کی جو سپیدی ہے وہ ہماری سکین کو اتنی زبادست کر دیتی ہے اور ٹائٹن کر دیتی ہے کہ ہمیں مہنگی کرموں کی ضرورت نہیں پڑتی اور دہی دہی کا بھی آپ لوگ کو معلوم ہے اور بیسن تو ہر چیز میں ہماری سکین کے پروڈریکٹ میں اپٹن میں ہماری اور بھونسی ریمیڈی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں اور ساتھ ہے جو چامل کا آٹا اس کا تو جواب نہیں چائنیز کے کوریا کے لوگ جو اتنے خوبصورت آپ کو نظر آتے ہیں وہ اپنی ہر چیز میں چامل کے آٹے کو چامل کو بہت اچھی طریقے سے یوز کرنا جانتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکین جو ہے بہت ہی زبزست ہوتی ہے بلکل پلاسٹک کی گھڑیاں لگتی ہیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائیں بلکل آپ کی سکین بھی ایسی ہی ہو جائے گی جب آپ یہ لگائیں گی یہ دہی کتنے اچھی کریم ٹائپ بن گئی ہے اس کو بس فیٹنا آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایک یہ نہیں صرف ایک دو منٹ فیٹا اور لگا لیا نہیں تقریباً آپ نے اس کو فیٹنا پانچ منٹ ہے یہ میں پانچ منٹ تک فیٹوں گی پھر اس کی میں آپ کو دکھاؤں گی شکل کی اس کی شکل کس طرح سے چینج ہو گئی ہے پھر جب یہ آپ اپنے فیس پر لگائیں گے اور جب بھی فیس پر کچھ لگائیں تو نیک کے ایریے کو مت بھولیں نیک کے ایریے کو بھی لگائیں تاکہ آپ کا فیس اور آپ کی نیک جو گردن ہے وہ دونوں سیم لگیں یہ نہیں کہ ہم فیس کو چمکاتے رہیں اور نیک جو ہی ہماری وہ ایسے ہی پڑی رہے تو اس لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں فیس اور نیک پر بہت اچھی طرح لگائیں جب بھی لگائیں فیس پر اپر پوشٹ کی طرف سے لگائیں جیسے ہم جو کوئی چیز لگائیں چہرے پر تو نیچے کی ڈائریکشن میں نہ لگائیں اوپر کی طرف لگائیں جو بھی ہم اپنے چہرے پر لگائیں اس کا اثر ہماری جل کے اندر تک جائیں یہ دیکھیں بلکل ایک یہ کریمی پیسٹ بن گئے یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں کیونکہ جو ہم نے انڈا ڈالا ہے چامل کا آٹا ڈالا ہی دیکھیں یہاں ہماری سکن بھی ٹائٹ کرے گا رن بھی فیر کرے گا اور جو نشانت ہیں وہ بھی دور کرے گا اور جن میری بہنوں کی عمر تیس سے اوپر ہو گئی ان کے لیے بھی زبدس ریمیڈی ہے کسی جادو ہی چیز سے کم نہیں ہے اس کو میں لگانے کا بھی طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اچھی طرح سے کریم کی شکل آگئی ہے اس طرح سے یہ اگر آپ روز لگائیں گے آپ کی سکن بہت زبردست ہو جائے گی اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے آپ کوئی بروش کی مطد لیں اس طرح سے اس کو بروش کو دپ کریں اور جو آپ کے سکن کا جو اوپر کا ایری ہے اس طرح اوپر کی طرف کر کے آپ کو لگائیں کبھی بھی کوئی بھی جو آپ پیک لگائیں اسے نیچے نہیں لگائیں بلکل اس طرح سے اوپر کی ڈائریکشن میں لگائیں نگا کر اس کو آپ تقریباً 20 منٹ چھوڑ دیں 20 منٹ بعد جب یہ سوک جائے گا ڈرائے ہو جائے گا پھر آپ اس کو ہلکا ہلکا پانی کا چھیٹا مارک اس کو رب کر کر ہٹائیں یہ میں نے لگا لیا ہے یہ 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد جب سوک جائے گا اس کو رب کر کے ہلکا پانی کا انگلیوں کو اپنا گیلا کریں اس کو رب کریں آپ اوپر کی طرف ہی رب کریں کبھی سکین کو نیچے کی طرف نہ کریں نیچے کرنے سے ہمارے سکین کے مسام ہیں وہ ڈیمیز ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کو اس چیز پر رب کریں تو ڈائریکشن اس کی اوپر کی طرف ہو تاکہ ہماری سکین خراب نہ ہو جب یہ سوک جائے گا تو آپ اس کو اوپر کی طرف اسے رونڈ شکل میں اس کو اوپر کی طرف کر کے آپ اس کو مساج کریں ثوڑا سا پھر آپ پانی سے واش کریں سابون یا کوئی سوب استعمال یا کوئی فیس واش نہ استعمال کریں اس ٹیم پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ استعمال کریں جو بھی آپ فیس واش جو بھی آپ استعمال کریں گے لیکوڈ میں یا سوفٹ شکل میں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جب آپ رب کر کے دھوئیں گے تو آپ کا چہرہ چوزمی کی چاند کی طرح چمکنے لگے گا یہ رمیڈی میری آپ کو کیسی لگی کومنڈ ڈاکس میں لازمی بتائیے گا اللہ عبید